یہ دیسے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ایک سرکاری ہسپتال کی خاتون ڈوکٹر کے ریپ اور قتل کے خلاف بھارت پر میں اس وقت شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں گزشتہ جمعے کی شبہ 30 سالہ ٹرینی ڈوکٹر ممیتہ کے ریپ اور قتل کے بعد بھارت میں اس وقت عوام خاتون ڈوکٹر کے انصاف کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں بھارتی میڈیا پر جاری ریپورٹس کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے باعث موڈی حکومت مشکلات سے دوچار ہے جہاں بار بار انصاف کی یقین دہانی کے باوجود بھی عوام کا غصہ کابو میں نہیں آ رہا بھارتی ریاست آر جی کار میڈیکل کالج کی 31 سالہ خاتون ٹرینی ڈوکٹر ممیدہ جمعے کے شب اپنی ہاؤس جوب کی 36 گھنٹوں پر مشتمل سخت شفٹ کے بعد ہسپتال میں خواتین کے لیے کوئی قوموں درم نہ ہونے کے باعث ہسپتال میں موجود ایک سیمینر ہال میں ہی سو گئی تھی اگلے دن کوئی رابطہ نہ ہونے کے باعث جب ممیدہ کے والدین ہسپتال پہنچے تو انہیں بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا جس کے بعد والدین نے شور مچایا جس کے رد عمل میں ہسپتال میں موجود مریض اور ان کے اتیماردار ممیدہ کے والدین کے ساتھ ان کی بازیابی کے لیے ہم آواز ہو گئے پورے ہسپتال میں ڈھونڈنے کے بعد جب ممیدہ کہیں نہیں ملی تو سیمینر ہال کا رخ کیا گیا جہاں جوان ڈاکٹر کے والدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیٹی سیمینر ہال کی سیڈیوں کے قریب نیم پرہنہ حالت میں مردہ پڑی ہے جس کی لاش پر بہت زیادہ زخم تھے بھارتی میڈیا پر جاری رپورٹس کے مطابق اکتی سالہ ممیتہ کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے ان کے والد کو صرف قتل کی ایف آئی آر درج کروانے پر زور دیا گیا تاہم جون جون معاملہ سوشل میڈیا اور بروڈکاس میڈیا پر وائرل ہوا تو عوام کے سپورٹ کی بدولت مقتولہ کے والد نے بیان جاری کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ریپ اور قتل کے حادثے پر خاموش نہیں رہیں گے مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اب دنیا میں نہیں رہی اور نہ ہی اب سوسائیٹی ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے اس لیے وہ سماج میں عزت کھو جانے کے ڈر سے اپنی بیٹی پر مرنے کے بعد ایک اور ظلم نہیں کریں گے جس کے بعد ممیتہ کے والد کے اسرار پر پولیس نے کیس میں صرف قتل کی دفعات لگانے کے بجائے ریپ کی دفعات بھی شامل کر دی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقتولہ کے والد نے کہا میری بیٹی کبھی واپس نہیں آئی گی لیکن کم از کم تفتیش تو ٹھیک سے ہونی چاہیے بھارتی میڈیا کی جانب سے پولیس آفیسر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جائے وقوعہ سے ایسے شباہد ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون ڈوکٹر کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر ان کا ریپ کیا گیا تاہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق خاتون کو گہری نیند پہ ہونے کے باعث پہلے ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بے دردی سے قتل کیا گیا پولیس کے مطابق یہ ریپ اور قتل کا یہ واقعہ رات تین سے صبح چھے بجے کے درمیان پیش آیا جہاں خاتون کو شدید عذیت دیتے ہوئے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اس جرم کے الزام میں پولیس نے ہسپتال کے ایک رضاکار کارکن کو گریفتار کر لیا لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ خاتون کو ایک سے زیادہ افراد نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا ہے واضح رہے کہ مرکزی ملزم کی گریفتاری کے بعد بھی پورے بھارت میں ڈوکٹر اور عوام احتجاج کر رہے ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ ریپ کے مجرمان کے لیے پھانسی کی سزا کو مکمل نافذ کیا جائے کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں کیا ڈوکٹر مومیتہ کو انصاف مل پائے گا کیا ڈوکٹر مومیتہ کے قاتلوں کو گریفتار کر لیا جائے گا اور اگر گریفتار ابھی جاتے ہیں کیا ان کو سزا دی جائے گی